دوستو یہ ایک بکریوں کا ریور جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کے اولاق کرتے ہیں شروع آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں صبح صبح نہا دو کر تیار ہو گیا ہوں اور سفید کپڑے بھی پہن لیے چونکہ جمعہ کے دن سفید کپڑے پہننا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو اس لیے سفید کپڑے پہننا ضروری ہے دوستو یہ ایک بکریوں کا ریور جا رہا ہے دوستو ہے دوستو ہے موسیقی موسیقی چاچا جی کتھ ہوئے ہو ہے رہا ٹھیک ہو کتھ ہوئے ہو دوستو ابھی گھر سے نکلایا ہوں بزار کی طرف چونکہ آج جمعہ بھی ہے اور باقی بھی چھوٹے موٹے تین چار کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں اور جمعہ بھی پڑھنا ہے تو اس لیے بزار جانا ضروری ہے ویسے بھی اگر کوئی کام نہ بھی ہو تو جمعہ والے دن ٹائم سے نہا دو کر تیار ہو کر خشبو لگا کر اور سفید کپڑے پین کر بزار کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے اور جمعہ کی نماز ادا کر کے پھر واپس آنا چاہیے تو یہ ہر مسلمان کو یہ عمل جمعہ والے دن کرنا ضروری ہوتا ہے اے پھر روٹسی اے یہ چیز ہلا اس کو پھر ہوئے 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 آہا 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 دوستو جمعہ پڑھ کے باقی بزار کے جو کام تھے وہ نپٹا کے فری ہو گیا ہوں اور ابھی جا رہا ہوں واپس گھر کی طرف تو شام تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے یہ آ رہی ہے جی گدہ گاڑی چیک کریں یہ پتہ نہیں کئی کام سے گئے ہوئے تھے ابھی بیچارے تھکار کر واپس آ رہے ہیں یہ ان کی حالت آپ چیک کر سکتے ہیں میں ابھی جا رہا ہوں گھر کی طرف یہ دیکھیں جی دریا کے اوپر سے گزرنا ہے اور یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں دریا کی طرف بڑا خطرناک راستہ ہے ہوئی ہوئی یہاں سے تو اگر بچے گزرتے ہیں سکول کی طرف تو یہاں سے نیچے دریا میں بھی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں اس طرف پل لگا ہوا ہے تو یہاں سے بچے سکول کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا آتا ہے چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر چھوٹا بچے یہاں سے گر جائے تو وہ فوراں دریا میں جا سکتا ہے یہ چیک کریں تھوڑا دریا کا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دریا کے ساتھ ہی گاؤں بسے ہوئے ہیں اس طرف بھی اس طرف بھی اور جب کبھی سلاب آتا ہے تو یہ دریا کے قریب والے جو گھار ہیں مکانات ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پچھلی بار جب سلاب آیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا اور بہت سارے گھار یہاں سے سلاب کے ساتھ بھی کر چلے گئے تھے اور اس طرف جو مکان آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پہ بھی کافی نقصان ہوا ہے اگر آپ کو اس سائٹ کا ویو دکھاؤں میں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے ماشاءاللہ دریاں کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ درخت اوپر یہ ساتھ ہی جو مکانات ہیں ایک اچھا بھی پیش کر رہے ہیں واہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ گھر پہنٹے پہنٹے اندھیرہ چھا گیا ہے اور کافی ٹائم گزر چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہیں جی آروح جو کہ ہمارے گاؤں کا مشہور پھل ہے یہ خیزان کے موسمیں پک کر تیار ہوتے ہیں ابھی خیزان کا موسم جا رہا ہے تو اس لئے یہ پک کر تیار ہو چکے ہیں اور ہم نے اتار کر رکھ لئے تھے تو ابھی ہم اسے کھا رہے ہیں تو دوستو ابھی ٹائم ہو رہا ہے رات نو بجے کا اور انیزہ بھی تنگ کر رہی ہے اس کے ساتھ نیند بھی آ رہی ہے تو آج کی ویلاغ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویلاغ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی